بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاسک ہے فائل مینجمنٹ فائل مینجمنٹ کو دیکھیں گے کیا ہے فائل مینجمنٹ کے اندر آج ہمارا یہ ٹاسک ہے کہ فائل مینجمنٹ فائل کیا ہے فائل کیا ہے سٹوریج میڈیا کمپیٹرز کام رولز جو ہے وہ فائل اور فائل کے نام دینے کے کیا ہے ٹھیک ہے نا انفرمیشن لوکائٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں کیا کیسے کر سکتے ہیں فائل سیکنڈ پوائنٹس میں آتا ہے ہمارا پاس فائل مینجمنٹ why it is so important ہی کمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تار پوائنٹس میں ہمارا پاس آتا ہے کہ فائل مینجمنٹ جو ہے how do you do it ٹھیک ہے نا windows پر پہ کسے کرتے ہیں فائل فوڈر سے کسے کرتے ہیں searching file and folder کیا ہے selecting file and folder کیا ہے creating folders کیا ہے renaming file and folder کیا ہے moving file and file across folder copying files to folder relating file restoring file ٹھیک ہے ہم لوگس کو دیکھیں گے آج ہمارا ٹاسک ہم رہی چیزیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں فائل مینجمنٹ کیا ہے what is it یہ کیا ہے ٹھیک ہے always remember that any information stored on the computers as a file کوئی چیز کمپیٹر کے اندر آپ store کرتے ہیں اسے ہم file کہتے ہیں ٹھیک ہے file management refers to the way you organize the storage of your information on the computers ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا آپ کمپیٹر کے اندر store کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس کے فائل مینجمنٹ basically answer the question سا where is your information stored آپ کے information کام پر store ہے ٹھیک ہے everything is a hierarchically organized information stored in a file that is stored in a folder یہ نہیں سب سے پہلے آپ کے file بن تھی ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے contents پروگرام ہوگا یا آپ کے پاس کوئی documents ہوگا وہ file کے فائل میں کے اندر ہوگا وہ file جو ہوگی next folder کے اندر ہوگی اور ایک folder جو ہے وہ ایک اور folder کے اندر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے کس اندر ہوگا storage media کے اندر ہوگا اس کو ہم لوگ ایسے trace out کریں گے تو یہ general environment always keep in mind ان علاقی جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے جیسے cabinets کے اندر آپ نے کہ پاس پاس cabinets ہیں ایک علماری ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا مطلب folder پڑے ہیں وہ اس کے اندر files پڑے ہیں سیم یہی سمجھ لیں کہ computer کے اندر اس طرح کا نظام جو ہے نا وہ file and folder کا جو ہوتا ہے وہ access کرتا ہے ٹھیک file کیا ہے ٹھیک ہے نا any information in a computer store in a file کوئی بھی information document کی فارم میں کیا اندر ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ پروگرام کے فارم کے اندر ہوگی تو وہ آپ کی کیا کا کلاتی ہے ایسے ہم کیا کہتے ہیں file کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ in alagi assembly cabinets کی آتی ہے naming convention ایسے ہی ہوتی ہیں کہ اگر for example آپ کی کلاسیں MLT جو file ہیں وہ کسی بھی subject کا ہے آپ کہتے ہیں اس subject کا نام نہیں for example میں کہتا ہوں computers ict 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 Anime رج � monopol آپ ٹھیک ہے نا تو اس کی ایکسٹینشن سے ہم اس کو بچانتے ہیں اب فولڈرز کیا ہوتا ہے فولڈر کو بلکل سی بات ہے کہ آپ کے پاس ریلیٹڈ قسم کی جو انفرمیشن ہوتی ہیں وہ آپ ایک فولڈر کے اندر رکھ رہتے ہیں اور ایک فولڈر جو ہوتا ہے وہ اسی جو ہے کسی اور فولڈر کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیبنٹ کے اندر جو ہے نا جیسے ترتیب ہوتی ہے سٹورج میڈیا سٹورج میڈیا دیکھیں آپ جب بھی کمپیٹر کے اندر کوئی چیز سٹور کرتے ہیں تو وہ سٹور کرنے کے لئے آپ یوز کرتے ہیں ہارڈسک کو یوز کرتے ہیں فلافی دسکو دی سیڈیو روم ہے یو سپی ہے ٹیک ہے نا اس کو اب بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کی نیمیگ کنویشن کیا ہوتی ہے دیکھیں جب آپ کمپیٹر کو دیکھتے ہیں تو جا کے سب سے پہلے آپ مائی کمپیٹر کو جب ڈبل کلک کرتے ہیں سکرین نظر آتی ہے نا اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک سی لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اسی ڈرائیو ہوتی ہے اس کے بعد ڈی ڈرائیو ہوتی ہے ٹیک ہے نا بنی ہوتی ہے یہ تو یہ بیسیل کے لئے آپ دیکھتے ہیں یہ کمپیٹر کے اندر جو ہے نا وہ سی سکم سٹارٹ کرتا ہے تو آپ کے جو پرانے کمپیٹرز ہیں ان کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو ایک سی ڈی روم کے علاوہ ایک چھوٹی سی ڈرائیو اور پہ لگیا ہوگی اس کے اندر ہم چھوٹی سی ڈسک ڈالتے تھے سٹورج کے لئے ڈالتے تھے اسے ہم فلاپی ڈرائیو کرتے ہیں ٹیک ہے نا تو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو یہ نیٹ کے اندر جا کے فلاپی ڈسک لکھے تو اس کو وہ فلاپی ڈسک کی جو ہے نا وہ پکچر بھی نظر آ جائے گی اس کو دیکھ سکتے ہیں آج کل وہ بنایا بچوں کی اتنی زیادہ نہیں ملتی ہے اگر سکینٹری کور بھی اگر فلاپی ڈرائیو لگی ہوتی تو وہ بی کے ساتھ ہوتی تھی اور ہارڈس جو مارے پاس ہوتی تھی وہ سی کے ساتھ ہوتی تھی اور اگر آپ سی کے ساتھ اس کی پارٹیشننگ کر دیں تو وہ ڈ کے ساتھ آ جاتی ہے ٹیک ہے نا اور سی ڈی روم کے لئے جو ہے نا ای آپ یوز کرتے ہیں جرنہ ٹیک ہے اس طریقے سے جو ہے نا اگر آپ اس پی یوز کر دیں اس کے لئے آپ ایف ہو جائے گی تو یہ نامنگ کنونیشن اس کے لئے اس کے لئے اس ساتھ ہوتی ہے ٹیک ہے نا تو چونکہ پہلے دو اے اور ب والے تو نیاب ہو گئی وہ اس ساتھ ہوتی نہیں ہے آپ کے لئے ہارڈس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے لئے اس کے لئے اس ساتھ ہوتی ہے ٹیک ہے کمپیٹرز کیا ہے ہمارے ٹیک ہے ثم کمپCC اپ ہلا ٹیک انکرین کے لئے یہ لئے کوہی ت Њپس نہتی ا drawing اور فرمی سٹو ایک ک پہ چین د بیں سٹ کہ آپ زیادہ ٹیک ہے کہ میں کی اس کے لئے پسین آمیں یہ کہ آپ کسی جگہ پر کسی اس کی میں کمپیٹرز کیوں گے کہ کام کار رہی ہیں تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پی سی کے اندر ہی مختلف پی سی کا اندر ڈیٹا ہوتا ہے اور آپ اس کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس میں وہ نیٹ وک کے لوکل ایریہ نیٹ وک کے طرح جو ہینا آپس میں کونیکٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ? یعنی وہ اس کے وائیلس کے طرح بھی ہو سکتے ہیں اور وائر کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ کے کلاس کے اندر جو ہینا اتنے ساری کمپیٹرلز لگے ہیں اگر میں وہیں پر ہی آپ کا نیٹ ورک بنا دوں اے ڈاک نیٹ ورک بنا دوں تو آپ کا وہ سارے کے سارے پیسی آپ پس میں کنیکٹ ہو جائیں گے اور آپ اپنے کمپیٹرز میں بیٹھے ہوئے اگر آپ دوسرا آپ کا پرمیشنز دیتا ہے تو اس کے کمپیٹرز سے آپ ڈیٹا لے سکتے ہیں کمی مسئلہ کے بعد نہیں وائرلیس ہے آپ کے پاس سہراک میں کنیکٹڑا ہے یا وائر لگا دیں تار لگا دیں ٹھیک ہے نا تو اس کے ساتھ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں تو یہ انفرمیشن جو ہے نا وہ مارے پاس مطلب ڈیٹا کے ساتھ بھی ہے ہم کا نیم ککنوینشن بھی استعمال کرتے ہیں اس کو نیم دیکھتے ہیں اس لحیے کمپیٹر کے اندر جائیں تو آپ کو نیم کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھпа کے نام کیا ہوتا ہے ہی اس کے ساتھ اگززکار رہا lien ہے ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر یہ دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نیم اینک کنوینشن کہہ ہے کہ کو نیم کمپیٹر کے کے ساتھپ competing قرد ہے تو کنیکٹڈ ٹو ای نیٹ ورک یtrl ڈیس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ٹ آپ کو کیا کوئی کرنا پڑتا ہے کہ بنانے کے لئے کہ اگر فار ایک سمبل آپ کو نام کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پی سی کا نام کیا ہے تو آپ رائٹ کلک کرتے تھے ہمارے کمپیٹر کے اوپر ٹھیک ہے پراپیٹیز کو کلک کرتے ہیں وہاں پر کمپیٹر نیم آپ کے سامنے ایکس پی کے اندر آجاتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ایکس پی آپ کی ہے پرانا تو یہ سوہ کرتا ہوں تو اس کے اندر اس کا نام آپ کو سامنے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ لوگ اس میں اندر آپ کو نام ڈسپلی ہو جاتا ہے تو اگر یہ نام کے ساتھ آپ نیٹ وک کے اندر ہیں تو آپ کا کسی اور کو آپ لینا چاہتے ہیں آپ کو فار ایک سمبل کوئی کوئی فرینڈ ہے اس کا کمپیٹر ہے اس سے لینا چاہتے ہیں تو یہ سلیش کے ساتھ اس کا وہ نام جو آپ یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ نام لکھ کے آپ کرتے ہیں اور پیشی نیٹ وک آپ نے کنیک کیا ہوا ہے اس کے لئے ای پی دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ پرائیویٹ آئی پی دے دیں اب یہاں کو کنسپٹ ہے میں نے نہیں بتایا لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ دینے کے ساتھ وہ آپ کو لنک کر کے دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ وہاں پر اس کمپیٹر میں جا سکتے ہیں جو فولڈر آپ نے وہاں پر شیئر کیا ہوتا ہے شیئر کر رہیں گے تو اس کو اکسس کر لیتا ہے آپ کی پی سی یعنی ہارڈ ڈیسس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اور دوسری پی سی بھی آپ لے سکتے ہیں کامن رولز فار نیمیں فائل اینڈ فولڈرز ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے ہوتا ہے کہ when creating file of folders it is important to give them a meaningful name ٹھیک ہے نا using this name that is describe the content of the files to make it easiest to retrieve in the future نیمیں رولز کے ہیں in the folder میں file and folders name must be unique یہ ان کے folder کے اندرے file اور folder جو ہیں ان کا نام unique ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا ایک نہیں کہ وہ duplicate نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا file and folders names can be maximum of 255 character تک ہونے چاہیے spaces and dots are allowed ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آگیا ہمارے پاس آگی ٹھیک ہے نا symbol جو سامنے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے نا greater than question mark آگیا and back slash آگی slash آگی یہ allowed نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ cash instrument نہیں ہوتے ہیں بس یہ کچھ رول سے ان کو آپ کو خلاص پتہ ہونا چاہیے یہ چیز نہیں جائے ٹھیک ہے توہ لیکن فائل 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 جیسے آپ پاس D drive تعالی فائل یا آپ کے پاس D drive صرف سامان ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ håنا چاہیے کہ کس فولڈر کے اندر آپ جاتے ہیں یہ ساتھ میں پاس مل جاتے اس کا ہم پاس چلتے ہیں اس اس جگہ پر پڑی ہے کوئرس ونفائل جوتی ہے وہ کہاں پر پڑی ہے کوئرس ون داعوان جو وہ وارڈ کی فائل ڈاپ احساب باس دائیں اپ اساتھ میں پتہ جلتا کہ وہ وارڈ کی فائل ہے وہ ویڈو فولڈر کے اندر ہے وہ وہ ونڈو فولڈر جو ہے وہ مٹیریل کے اندر ایک فرڈر ہے اس کے اندر آتا ہے اور تریننگ مٹیریل جوتا ہے وہ تیسرا فرڈر کے اندر ہے اور یہ سٹورج جو آپ کے پاس ڈرائیو ہے دی کے اندر اگزیس کرتا ہے ٹھیک ہے اندر نیٹ وک کے اندر جو ہے نا وہاں پر تو سمبل دی لکھا ہوا تھا تو یہاں پر پہلی جو آپ کے پاس آجائے گا یعنی میں اگر اس کو کہتا ہوں کسی اور کمپیٹرز کے اندر ہے آپ اپنے کمپیٹر کے اندر ہیں تو وہاں پر سے بیٹھ کے آپ لوگ اسی فائل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں سلیچ اس کمپیٹر کا نام آ جائے گا ہاں کا منام کیا سے دیکھتے ہیں میں پیشنی سلیٹ کے اندر آپ کو بتا چکا ٹھیک ہے نا اس سے آپ لوگ آ سکتے ہیں کہ یعنی میں کہتا ہوں یہ جو ہے نیٹ وک انوارمنٹ میں کہتا ہوں کورس ون جو آتا ہے وہ وینڈو فولڈر کے اندر ہے ٹرننگ میٹریل یہ نیپ چون جو ہے ناککو کمپیٹر کا نام ہے اس کے اندر Жو ہے نا یہ عید کینگزز کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ نا الاغی یہ اس کو آپispime کے سلسلے کر لیتا ہے نا وہ اسی طرح کے اندورمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے نا آپ آپس میں اینا الاغی اس کے لئے Puerto پاس کمپیٹر سنٹر آم کہہ لے اور اس طریقے سے جو ہے آم کہتا ہے ایکزمبل آن کمپیٹر وارڈز یوزنگ دانیمی کنونشن میں تو یہ ہمارے پاس نیپچون یعنی فلانہ کمپیٹرز کے اندر جو ہے نا وہ اگزز کرتا ہے وہ کیسے کیسے اگزز کرتا ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ اس طریقے سے لے سکتے ہیں اب ہمارے پاس فائل مینجمنٹ فائل مینجمنٹ یہ کیا ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا فائل مینجمنٹ اس سے مهم امپورٹنس اس میں بھی سیکنڈ پائنٹس ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمیں پرپر نم مانون دینے کے کئی صرف ہمیں پرپر نم دینے کیا сторیکیشن میں رکھنا کیوں جب یہ کیا ہے انساور ہے احساس انہیبال عیسی ڈیاتز کسی یہ آپ نے چیز کو رکھ لیا اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو فائن کرنا بھی عقل ہی آسان ہو ٹھیک ہے نا اور منجمنٹ بھی آپ کے پاس ایفیشنٹ ہو یعنی فورا نچیز کو آپ نکال سکیں آپ نے گھر کے اندر کچھ چیزیں رکھتی ہیں اس کے بعد دوننے پر پڑھ گئے آپ نے سمال کر رکھتی دوننے پر آپ کو مل نہیں رہی ہے تو وہ پراپر منجمنٹ نہیں ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے آر کون سی چیزیں کام پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ ہے ہم لوگ آر چیز کو پراپر طریقے سے منجز کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس کو ریوز کر سکتے ہیں ہم اس کو ریوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم لوگ اس کو جو ہے نا کہتے ہیں یہ فائل منجمنٹ کیوں پارن ہے ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس کو ہم لوگی اس کو ریوز کر سکتے ہیں ریوز کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اسے ہمیں جو ہے جو ہے بینیفٹس دے دی you can get you can get those 3 بینیفٹس only using the filing management یعنی یہ 3 بینیفٹس آپ اس وقت لیں گے کہ آپ کی منجمنٹ پر آپ پر ہو گی تو ٹھیک ہے نا do not underestimate the filing management because you will have to use it and every time you are going to use the computers whether you are writing documents to prepare a license keep student grades and figure out their gpas or browse the internet or research material Perrya File management how do you do it كانت قال Sport creatingRE Poppy your specific application depا om the nature of documents new ones creates word created macro os Excel پرصیت correct if your word what you want what you want ڈیゴ els present پرچیٹ ہوتی ہے پاورپنل چیز میں لیکچرس ایسا ہے آپ کے بنا رہا ہوتا ہے آپ کے پرزیمٹیشن ہوتی ہے جس طرح کی آپ پیوز ہوتا ہے اس قلاص ہے آپ اپر طرح کی ایسا ہے آپ پیوزی کارتے ہیں فالی منمانی سے یہ ہے اچھیف ویدہ ویدہ ویڈو ایکسپلورر ویڈو ایکسپلورر کے ساتھ اس کو اچھیف کرتے ہیں ٹھیک ہے نا موکی ٹھیک ہے ت Ausw親ہیہ لکھا کے سانس کو اچھپ Ribeek parse موکی ٹا Für المائ Nissوے ویڈو ساخ روڈ ہو تھی ٹھیک ہے بیٹ اکسپلور روڈ ہو تھی ہو تھی ہی love کمپیٹر جو ہے آپ لوگ سکوار آپ سے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو کلک کر دیں ٹھیک ہے نا سٹرڈن وینڈ ایکسپلارے میں کلک کر دیں گے سٹارٹ بٹن اس کو کلک کر دیں گے پروگرام کیو ڈسپلی دا پروگرام مینیوز ٹھیک ہے کلک دا وینڈو ایکسپلارے آپ وینڈ ایکسپلار کریں گے تو آپ کوئی چیزیں سامنے نظر آجائیں گے یہ آپ کا لوگ ہوگا یہ انڈر ایکسپلارے کی جو ہے وہ آپ کو وینڈوز نظر آتی ہے لیفٹ جو پین ہوتی ہے اسے فولڈر رار کی کہتے ہیں رائٹ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے نا پینٹ فولڈر کانٹنٹس ہوتے ہیں اس کا اندر فائلز ہوتی ہیں نیچے یہ ہم کے لئے دیکھیں نا فیگر ون کے اندر جو ہے یہ ایکسپلورر ونڈوز ہیں ٹھیک ہے لیفٹ اپنے یہ پوری ڈیٹیل اس کے ساتھ دیوئی ہے صحیح ہے پلاس سائن جب اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا کہ اس کے اندر مزید فولڈر ہیں یا مزید فائلز ہیں ٹھیک ہے نا تو مائنس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر مزید جو ہے نا آپ واپس اس کو یعنی اندوک کرنا چاہے تو اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں وہ انفولڈ ہوتا ہوئے ہے واپس اس کے اندر پاہ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہی چیزیں جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں اس کے اندر آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا این ایم ہوگا سائز ہوگا ٹائپ ہوگی موڈیفائیڈ ڈیٹ کے اندر موڈیفائیڈ ہوئی ہیں وہ چیزیں بتائی جاتے ہیں دسپلین فائل اور فولڈر ٹھیک ہے تو یزنگ دا لیف پین اس کو یوز کرتے ہوئے یہ پاہ پاسٹیو سائن کمن کا آپ سب فولڈر کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی چیزیں ہاں رہی سنپل سی ہیں مسئلہ نہیں ہے اس میں سرچنگ فائل اور فولڈر فائل کو آپ کیسے سرچ کرتے ہیں فولڈر کو کیسے سرچ کرتے ہیں یہ سرچ کا بٹن آفتا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا کلیک کرتے ہیں اس بٹن کو کو run a search کو آپ کیسے سر چکیں آپ کو سرچ کر سکتے ہیں تو یہ چیز سم چیزیں سمجھtt violated آپ کو چھے سرچ کریں when you search file and folder window explorer will allow you to perform the various operations on a file to perform any operation on one or many files you need to select them up select single file selection click on the file name or icons in a window explorer right spans to select a single file note that when you select a file the name is highlighted in the status bar displays its size multiple file we can see these are the different way of selecting more than one file note that when you are selecting multiple files their names are highlighted in status bar display the total size of your selection it should be continuous file selection so you can select a group of files which are not displayed consecutively in the right pane click the first file add the selection press and hold the button after theOSE so if you selected more tips then go to our next file then you can select all of the files only select you as actually replace control A cost from all you select from the Movies just jeżeli select your options like fathers click on the Felstein side if you go for any trip then you will click to see the Store of different Places Tipi folder for آتی ہے جا کے اس میں فولڈر آپ سیلک کرتے ہیں نیو کی اپشین آتی ہے نیو کے اندر آپ فولڈر کو کل آتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ کی ہے اس میں فولڈر کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بلکل سیپل سے کام ہی بہرحال آپ لوگوں کے یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں کچھ ٹیکس بھی ملا جائے کہ یہ چیزیں کیا ہیں یا آپ میکسیمم چیزیں ملا رہے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ میں نے ٹیکس تھوڑا سا رنج کیا ہے وہ بھی آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر تھا کہ آپ کی چاہ رہے تھے کہ ہمیں اس طرح کا کچھ ڈاکومنٹس میں لے کہ اس کے ساتھ ٹیکس بھی ٹھیک ہے نا ان چیزوں کو رکھتے ہوئے وہ چیزیں میں نے آپ کو یہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس سے پہلے کے انورمنٹ میں یہ ہی تھا کہ میں آپ کو سارے سارا فریکٹیکلی کروا رہا تھا لیکن آپ کے ساتھ میں آپ کو میں ٹی ٹی بھی دے رہا ہوں تھا کہ وہ بھی آپ کی ڈیمانڈ تھی آن لائن آ ہونے کے وجہ سے جو ہے نا آپ زیادہ اس کو فالو کرتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کی سانی کے لیے ان چیزوں کو مینشن کیا ہے ادھر وقت ان چیزوں کی میں نارمہ طور پر کنسیڈر نہیں کرتا ہوں لیکن جیسے آپ کی ڈیمانڈ تھی اس کے لیے میں نے اس کو بارن سمجھا ہے ٹھیک ہے رینیم کر دیں کسی فائل اور فوڈو کو ریٹ کلیک کر کرنے کے آپ ساتھ ٹھیک ہے نا یہ کوئی بھی آپ رینیم کرنا چاہتے ہیں رینیم میں فائل اور فوڈو کو سلیک کر دیں گے اس کے نام کو ٹھیک ہے نا اس کے بعد اوپن فائل مینی کلیکنگ فائل اندہ مینی پا ٹھیک ہے کلیک رینیم کر دیں گے اس کا رینیم ہا جائے گا ٹھیک ہے رینیم لکھنے کے بعد واپس کے ساتھ اس کو چینج کا سکتے ہیں ہاں لیٹڈ کے پر سمپل سی چیزیں ہیں دیکنڈڈرپ مہتر بھی آپ یوز کا سکتے ہیں سلیکٹ افائل اور فوڈر تو موف کرنے کے لیے وہاں سے اٹھایا اور دیکنڈڈرپ کر دیا ہیں ٹھیک ہے یہ اپشن بھی آپ سے یوز کا سکتے ہیں اس طرح کیسے فائل کافی بھی ہو جاتی ہے موو فائل اکراس فولڈر موف کرنے کے لیے موف فولڈر دے موف تو فولڈر کمانڈ سے بھی کر سکتے ہیں ڈڈڈرپ سے بھی کر سکتے ہیں کٹ اف پیسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیتین مائرہ رہا ہے اس کے ساتھ اس میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کامل سے چیزیں ان کا آپ لوگ دیکھے بھی کچھ چیزیں بھی آپ کے ذہن کے اندر آ جائیں گی سمپل سی ہیں جس میٹریل ہے جو آپ کی ڈیمانڈ کی اوپر میں نے منسن کیا ہے ٹھیک ہے ڈریک ڈڈرپ میٹر سے ٹھیک ہے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں فائل کو فولڈر کو تو یہ اپشن آپ کے پاس آتی ہے ایسی طریقے سے جو آپ کہتے ہیں نا سلیکٹ کر دیں گے فائل فولڈر کو جس کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں اپن فائل منیو کا کریں گے آپ چاہتے ہیں کہ وہ فائل مجھے کلدی سے ڈیلیٹ ہوگی ہے آپ فوراں جائیں گے ایک فوڈر آپ کے ڈسٹ آپ کے اوپر ہوگا جسا ہماری چیکل اپنے کہتے ہیں اس کو جا کر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو وہ فائلیں جو آپ نے ڈیلیڈ کی ہوئی تھیں وہاں پر وہ مجھے آتا ہے وہاں پر جا کر آپ اس کو ریسٹور کی اپشن رائٹ کلک کر کر ریسٹور کی اپشن کر دیں گے وہ واپس آپ کے پاس آ جاتے ہیں ٹیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ والی فائل تھی ان فائل کو آپ لوگرام سے سیکلپین سے جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں کوئی اتنا کمپلیکیٹر ڈروڑ اور راکٹ سینس نہیں ہے جو اس کو چاہیے ہیں آپ لوگ اس کو کر جاتے ہیں نہیں تو کتن چار دن کے بعد یہ خود بہت ڈیلیڈ ہو جاتی ہیں ٹیک ہے نا پہلی یہ رہتی ہیں آپ کے پاس اگر آپ نے کنٹرول شفٹ ڈیلیڈ کیا نا ٹیک ہے نا شفٹ کے ساتھ آپ نے اس کو ڈیلیڈ کر دیا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ یہاں پر نہیں رہتی ہیں ٹیک ہے نا آپ نے سمپل اس کو ڈیلیڈ کی اپشن دی تو اس کے ساتھ وہ رہتی ہیں یہ چیز تو نڑا سہتہ آت ہونی چاہیے اب فائل کو رسٹور کرنا ہوں چیزیں میں نے سمپل سے بتا دینا اس طرح کے ساتھ ہوں میں نے فائل انفورڈ انسائیڈ اپلیکیشن ٹیک ہے نا اپلیکیشن میں آپ کو دیکھیں ایک جو آپ جس فیلڈ کا ہو تو جیسے ایمیلٹی آپ کی کلاس کے اندر ہے جس کو جو سرچک اس کا اپنا ایک فالڈر میں آتے ہیں اس کا جو فائل ہیں جس ڈپارٹمنٹ جس چیز کا مطالق ہے اس کو آپ لوگ سب فالڈر میں آکے اس اندر اُسرے کی فائل میں ڈال دیتے ہیں دوسرے میں دوسرے یہ ہوتی سنی میں دوسرے ایسے ایسے کر کے آپ باک مینجز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ چیز کو ریڈیٹیپ پر نہ آسان ہوتا ہے یہاں سے دیکھیں کچھ اور اپشن بھی ہے نیوگیشن کے طور پر جو ہے نا یہ سرچ کی اپشن آپ کے پاس ہوتی ہے یا یہ ریڈ فالڈر کی اپشن ہوتی ہے ڈیلیٹ فائل کی ہوتی ہے ٹیک ہے نا یہ اپشن بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں وہاں پر سلاک کرنے کے بعد ہی شارٹ کٹ سے آپ لوگ اس کو ڈیوز کر سکتے ہیں